راہل گاندھی کی صدستہ معاملے میں بھاچپا کے پردیس ادھیاکش ارون ساو نے پریس کانفرنس لی شنیوار کو رائیپور کے ایک آتھ میں پریسر میں انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی صدستہ کانگریز کی وجہ سے گئی ہے راہل گاندھی نے او بی سی سماج کا اپمان کیا اور اہنکار میں معافی تک نہیں مانگی جو کچھ ہوا وہ کورٹ اور سمویدھانک پرکریا کے تحت ہوا اس میں کیندر سرکار یا بھاچپا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ارون ساو نے یہ بھی کہا کہ کانگریز کے پورو راستی ادھیاکش راہل گاندھی اب پورو سانسات ہو گئے ہیں سورت کی کوٹ نے دوزار انیس کے معاملے میں انہیں سجا سنائی کیونکہ انہوں نے پیچھڑا ورگ سماج کے خلاب اپمان جنک ٹپڑنے کی تھی سنسات کا پراؤدھان ہے کہ سجا کے ساتھ تتکال پروہاو سے سلسطہ سمابت ہو جاتی ہے اور لگاتار بولو سویدھان اور لوگزنطر کی حدیعہ کے آروف لگا رہے ہیں جو پراتی دن پراتی گھٹے پراتی منٹ کو تندرہ اور سویدھان پر لکھے گئے پراؤدھانوں کا اور ان کی بادوں کا اعلان کر رہے ہیں ان وشیوں پر بستار سے چہتہ کرنے کے لیے ہم سب کے پرم آدھانی بھارتی جلتہ پارٹی کے پردیش کے ادھیاکش سانسات ہو گئے اروف لاؤ جی آپ کے پیچھ ہیں ان کا بہت ابھی نمت کرتا ہوں ہماری پارٹی کے پر اس مہتا پردیش کے پرنکتہ آگڑنی بھیپک مسکری موجود ہیں ان کا آبینندہ کرتے ہوئے اور پرم زمانی آدھان جی سے آگڑا کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھو دیت کریں گے میڈیا کی سبھی ساتھیوں کا ہارتی کا جندر ہے سوالک ہے نوراکری بھرو کا آج چونپا دن ہے چھتورکی ہے نوراکری کی میں آپ سبھی کو ہارتی بدھائی اور سکھ کامنائے دیتا ہوں مادہ رانگی سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ ہی نسسکری ہو سواسکھ ہو اور آپ کا ہمیں سلچو رہے سے پراتنا کرتا ہوں آج ہم اس لیسے پر چرچہ کرنے کے لئے تطریق ہوئے کانریس کے پور براستی ادھیت اب وہ پور وسانسر ہو گئے سورت کے نیالے نے 2019 کے ایک ماملے میں جس میں انہوں نے پچھڑا ورگ سماج کے خلاف اکمان جنہ کھپڑی کی تھی 2019 سے یہ ماملہ سورت کے نیالے میں لنگیت تھا راہل گاندی جی سوائے تین بعد اس ماملے میں نیالے میں بستید ہوئے اور اس کے بعد پرکرن کی سنوائی کے اوپران انہیں دو ورس کی سجا سنائی گئے اور دک پسچا ان کی لوگ سبھا کی سدشتہ سماغ بھارت کے سویدھان کی انوچھے 102 کی ریٹویڈ سیکشن 8 ریپیجنٹیشن آف فکول سید 1951 کی بڑھا دھانوں کی ادھوک ان کی سدشتہ سماغ لوگ سبھا کا عادث جالی ہوا لوگ سبھا کی سچوارہ نے عادث جالی کیا پر انتو جو پرابھان اُس پرابھان کے انروب جیسے ہی اُن کو دو سال کی سجا ہوئی اُس دن سے ہی اُس سدشتہ سماغ مانی جائے گی کیونکہ پرابھان یہ ہے with immediate effect یہ ورڈ تقال ربھاو سیکھ اور اس دن اُس کی سدشتہ سماغ ان بیتے چار ورسوں میں سجا سے پورو الیک اوسر مکتباس تھے پچھڑا وردہ سماغ سے ماں پی مان لیتے ہیں اور ماں دا سماغ ہو جاتا پر وہ چار سال تک پچھڑا سماغ سے ماں پیلی پاننے کی بجائے اپنی بات پر اڑھیک رہے اور سجا ہونے کے بعد جس پرکار کے بھومی کا کانڈریس نے اپنی لیت وہ تو اور OBC سماغ کے جگہم پر لبر جالنے والا ہوا ان کے بیان کو صحیح بتانے کا پریاست کیا یہ دروحہ کی جنت کپیل سیپلٹی نے بھی کہا کہ ان کی صدرستہ سماغ تو ہو گئی کیونکہ وہ کانون کے جانکار ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے مہاملے میں بھارتی جنتہ پرکی یا کیل سرکار کی کوئی بھومیتہ نہیں وصول دروح سے نیاری پرکرن اور کانون کے بہت دار کے انروب ان کی صدرستہ سماغ کی پر کہیں نے کہیں اس سارے پرکرن کو وچار کرنے پر لگتا ہے کہ کانڈریس تویم چاہتی تھی کہ راہول گاندی جی کی صدرستہ سماغ بہت آم کھیڑا جی کے ماملے میں پندرہ منٹ میں آپ نیاری پہنچ جاتے ہیں اور اس ماملے میں آپ سے کبھی تک نیاری نہیں گئے اور جنتہ کے بیچ میں جا کے کانون کے نیاری پہنچ جس پرکار سے بیان باتی اور جس پرکار سے باتیں کر رہے ہیں نیاری پہنچ کے اور مانلہ تک کی باتیں کانون کے نیاری پہنچ کی نیاری پہنچ کی یہ کانڈریس کی عادت رہی ہے کہ جب ان کا فیصلہ ان کے روپ ہوتا ہے تب سکتی ہے چناؤں میں ہار جاتے ہیں تو ایوی ایس پر پہ برسنوں اٹھاتے ہیں نیاری میں ہارتے ہیں تو نیاری پر پر سرچنوں جانا یہ کانڈریس کی عادت رہی ہے یہ